بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے اللہ رب العزت کے ایک اور صفاتی نام الحق کے فضائل اور اس کے فوائد کے بارے میں اس کے بہت سے فضائل ہیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری چینل سنت حبیب پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف الحق اس کا معنی ہوتا ہے برحق برقرار اس کے بہت سے فضائل ہیں چند میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا نمبر ایک جس شخص کا کوئی سامان وغیرہ یا اس کے گھر میں سے کوئی اس کا بندہ گم ہو گیا ہو اس کو چاہیے کہ چکور کاغذ کے چاروں کونوں پر الحق کو لکھ کر سہر کے وقت کاغذ کو ہتھیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کرے انشاءاللہ تعالی گمشدہ شخص یا سامان مل جائے گا اور نقصان اور مصیبتوں سے بھی وہ شخص محفوظ رہے گا نمبر دو جو اپنے اخلاق کو امدہ بنانا چاہتا ہو تو روزانہ ایک ہزار مرتبہ اس اسم کا ورد کرے انشاءاللہ تعالی اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے اور اس کی طبیعت کی بھی اصلاح ہو جائیں گے جو شخص فقر سے غناء چاہتا ہو تو برزانہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اللہ تعالی اسے فقر سے غناء عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس کے معاملات خود بخود آسان ہو جائیں گے نمبر تین اگر کوئی مریض اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ صحت یاب ہو جائے گا نمبر چار اگر کوئی مخلوق کے اندر عزیز ہونا چاہتا ہو عزت پانا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس اسم کو بکسرت پڑھے انشاءاللہ تعالی مخلوق میں عزیز ہو جائے گا اور نمبر پانچ اگر کوئی آدمی جیل کے اندر قید ہے تو اس کو چاہیے کہ رات کو سر ننگا کر کے ایک سو آٹھ مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے تو انشاءاللہ تعالی قید سے اس کو خلاصی نصیب ہوگی یہ تھے اللہ رب العزت کے صفاتی نام الحق کے چند فضائے بہت ہی مجرب آمال ہیں ضرور کیجئے گا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا جزاکاللہ ضرور شاکللہ سوچاکاللہ سوچاکاللہ